موسیقی فاسٹ ہیلپ ویلفر آرگنیزیشن کے زیر احتمام افتار ڈینر کا احتمام کیا گیا فاسٹ ہیلپ آرگنیزیشن کے چیرمن رانا احسان اللہ کی جانب سے میاں وحید احمد کواڈینیٹر گورنر پنجاب اور جوائنٹ سیکٹری سینٹر پنجاب کے عزاز میں افتار ڈینر کا احتمام کیا گیا قریب میں میاں وحید احمد کواڈینیٹر گورنر پنجاب اور جوائنٹ سیکٹری سینٹر پنجاب رانا ارفان سادی آدریز چیر پرسن وومن ونگ پنجاب کومی یج جہتی امن احتحاد کمیٹی اجاز احمد شاہ رفاقت علی حافظ رمیز جہان زیب گوہر میاں فاظل اور میڈیا ایکٹیویس نورز زمان و دیگر نے شرکت کی میاں وحید احمد نے میز بان رانا احسان اللہ کا پرتکالف افتار ڈینر کا احتمام کرنے پر شکریہ دا کیا رفاہ احمد کے جو کام کر رہے ہیں اس کے لئے دعا کی اللہ تعالی رانا احسان کو حمد دے اور ثابت قدم رکھے اور طا کر دے جس طرح یہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے خاص طور پر رمضان اور مبارک کے مہینے میں یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے اللہ تعالی نے جن کو نوازہ ہوا ہے ان کو چاہیے کہ اللہ کے دیئے ہوئے اپنے رزق میں سے ضرورت مندوں کو تلاش کر کے دیں یہ صدقہ جاریہ ہے رانا احسان اللہ نے کہا انسان کی نیت صاف ہو تو اللہ تعالی ہر کام میں برکت ڈالتا ہے قرآن اور حدیث کی تعلیم کو فروغ دینا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری بچی اور بچوں میں شعور حاصل ہو کے دین کیا ہے ہم بہت خوشکسپت لوگ ہیں جن کو ماہ رمضان کا یہ مہینہ ملا رانا احسان نے تقریب میں آنے والے تمام اہمانوں کا شکریہ ادا کیا تقریب میں شریک شرکا نے لاہور سٹی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں سب سے پہلے تو اپنے میزبان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں آج کی اس پرتکلف جو افتار ڈینر تھا اس پر دعوت دی ہے اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ان کو مزید اس طرح کے افتاریوں کا اور خاص طور پر جو یہ رفاع امہ کے کام کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو اور اس میں حمد دے اور ثابت قدم رکھے اس میں اور اللہ تعالی طاقت دے جس طرح سے یہ کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے کیونکہ ان دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ کہتے ہیں کہ وہ صحاوت میں جس طرح سے آندی کی طرح ایک سپیڈ آ جاتی تھی اس طرح ان کے اندر بھی اس طرح کا یہ معاملہ تھا تو یہ ان کے امتیوں کے لیے بھی ان کی جو ہے نا اس طرح سے ہونا چاہیے اور جتنے بھی اللہ تعالی نے جن کو نوازہ ہوا ہے اللہ تعالی نے جن کو دیا ہے ان کو چاہیے کہ اللہ کے دیئے ہوئے سے اپنے رزق سے جو ہے نا باقی لوگوں کو تلاش کریں اور ان کے لیے یہ کام جو ہے نا وہ صدقہ جاری ہے والا جو کام میں وہ کرتے رہنا چاہیے اور میں آج اصل میں میں تو زیادہ شکر گزاروں ان کا جنہوں نے ہمیں بھی یہاں پہ دعوت دی اور اس کام کو وہ لے کے چلنے ہیں اپنی فیڈریشن کے ذریعے دیکھیں جی یہ یہ سب سے بڑا کام جو ہے نا کیونکہ قیامت کے دن جس طرح سے آج قرآن کی یہاں بات ہوئی ہے تو میں ایک حدیث کا حوالہ دیتا جاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے دنیا میں سب سے زیادہ اگر کچھ بہترین لوگ ہیں تو وہ ہیں جو قرآن پڑھاتے ہیں جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں کیونکہ ایک میں واقعہ شعر آپ سے کروں یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ تھے تو ایک صحابی کے لئے حضرت عزرائیل ان کو لینے آئے جب ان کی یعنی ان کا وقت آ گیا تو انہوں نے آگے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھے تو آپ سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابی کو میں لینے آئے ہوں تو میرے لئے کیا حکم ہے کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا آپ کو پتہ یہ ہے کہ ان کے محفل میں فرشتے بھی پوچھ کے اجازت سے آتے تھے تو آپ نے جو ہے نا اس صحابی سے کہا کہ بھی تمہارا وقت آ گیا ہے تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جاتے ہوئے کرتا جاؤں میرے لئے کیا کرنا چاہیے تو آپ نے اسے فرمایا کہ آپ کوئی لے کے آؤ قرآن کا کوئی پیپر کوئی کاغذ لے کے آؤ جس پہ قرآن لکھا ہوا ہے میں آپ کو پڑھاتا ہوں آپ پڑھتے جاؤ کیونکہ یہ وہ عمل ہے کہ اگر تم پڑھتے جاؤ گے تو تمہارا حساب بھی نہیں ہوگا بغیر حساب کے تم جنت میں جاؤ گے اور یہ وہ بڑا کام ہے جو رانا صاحب کر رہے ہیں اور یہاں میں بچوں نے کیا ہے میرے خیال میں میں جیسے پہلے کہا کہ اس سے بہتر اور کام کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے بہتر کام ہے وہ یہی ہے قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرا نام رانا حسان اللہ ہے فاسٹ ہیل ویل فیر آرگاز نیزیشن کا میں چھیر میں آنم اللہ کا شکر ہے الحمدللہ یہ سب دپینڈ کرتا ہے نیت کے اوپر اگر نیت صحیح ہے تو اللہ تعالی ہر کام میں برکہ ڈالتے ہیں سب سے پہلے یہ میعہ وعی صاحب کا میں بڑا مشکور ہوں انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور ہمیں خدمت کا موقع دیا اور ہماری افطاری میں آئے ہیں میں بہت زیادہ ان کا مشکور ہوں بس یہ ہی ہے کہ ہر ایک کو میرا یہ پیغام ہے کہ قرآن اور دیس کے مطلق دین دینا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے جس میں کہ ہمارے بچیاں بچوں کو اس چیز کا شعور اصل ہو کہ دین کیا ہے اور ماہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ سب کو یہ نصیب کرے دیکھیں ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں کو یہ ماہ رمضان کا مہینہ مبارک ملا ہے اور آندہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ تفعیق دے ماہ رمضان میں خدمت کرنے کی اور روزے رکھنے کی اور میمانوں کی خدمت کرنے کی سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیئرمن صاحب کا فاسٹ ہیلٹر ارگنیزیشن کے رانہ صاحب کا جنہوں نے ہمیں افطاری پر مدعو کیا ساتھ میں یہاں پہ اس وقت ان کی افطاری پہ حاضر ہوں اور میں سب سے پہلے تو انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں یہ بڑا ہی ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں پسند دیدہ کام ہے اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں لوگوں کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں یہاں پہ راشن وغیرہ یہاں جو بھی معاملات کر رہے ہیں میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کا یہ معاملات جو بھی کر رہے ہیں اسے اپنی بلند و بارگمہ کو بلو منظور فرمائے دنیا اور آخرت میں ان کا عجر اطاف فرمائے